انڈیا نے اپنا کام کر لیا ہے کہ یہ بدنصیب ریاست اور یہ بدنصیب معاشرہ اور سارے کے سارے جو چار ملین انڈینز ہیں امریکہ کے اندر وہ راما سوامی کو سپورٹ کریں گے کہ اگر انتہا پسندی کا تعلق کسی ایک مذہب نسل رنگ قومیت یا ڈین اے سے نہیں تو پھر ہمارے ہاں انتہا پسندی کا ذمہ دار کون ہے تو اس نے تیس نیس کر کے رکھ دیا یہ کچھ کاری نہیں پا رہے انڈیا آج امریکہ کے اتنا قریب ہے اور آپ گھنٹوں کے گھنٹے اس کے اوپر بات کر سکتے ہیں بچپن سے یہی دیکھتے آئے کہ انڈیا پاکستان انڈیا پاکستان ہم سمجھتے رہے کہ ہم پاکستانی جو ہیں وہ انڈیا سے بہت مقابلہ کر رہے ہیں لیکن بلیو کریں میں آپ کو یہ اس وقت میں آپ کو یہ جو اپنے دل کی بات بتاؤنا ہم واقع انڈیا سے بہت پیچھے رہے ہیں نمسکار آپ سبھی کا سواگت ہے ہماری ایک اور نئی ریاکسن ویڈیو میں دوستو آج کس ویڈیو میں ہم دیکھنے والے ہیں کہ پاکستان کے اندر چرچہ کی جارہے ہیں یہ بحالی کے اندر پاکستان کی ایک ٹیم نے جو ہے نا جمبو کسمیر کے اندر جو راتلے پاور پروجیکٹ ہیں جو بنائے جا رہے ہیں ان کو یہاں پر ویڈیٹ کیا ہے کیونکہ پاکستان کا ایک کلیم تھا کہ بھارت جو ہے نا ان کی سمتہ سے ادھیک ان کو بڑا بنا رہا ہے جس سے کہ بھارت جو ہے نا پاکستان کے اس سے کا پانی بھی روک دے گا تو پھر بھارت سرکار نے ان کو انوائٹ کیا وہ آئے ہیں اور انہوں نے ویڈیٹ کیا ہے وہ پلانٹ کو دیکھیں گے کہ کتنے سٹوریج کی سمتہ والے یہ جو پروجیکٹ ہیں وہ بن رہے ہیں تو اس سے کے اوپر پاکستان کا میڈیا چرچہ کر رہا ہے تو آئیے ویڈیو دیکھتے ہیں پوری دیکھنا لائک کرنا شیئر کرنا اگر آپ ہمارے چینل پر نہیں ہو تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبانا تو چلے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے انڈیا ہمارا پانی یوز کر کے بجلی بنا رہا ہوگا یا ہم اس وجہ سے پیچھے رہ گئے ہیں سر انڈیا نے اپنا کام کر لی ہے انڈیا نے چناب بند کر دیا انڈیا نے راوی بند کر دیا ہمارا جو یہ سنتاس معایدہ ہے ہمارا پاکستان کے گئے تو اس نے تیس نیس کر کے رکھ دیا یہ کچھ کر ہی نہیں پا رہے نہیں ایک چیز یہ بھی ہے نا آپ یہ دیکھیں ہمارے یہاں پر کتنے ڈیم آئی تک ہم نے بنائے سر علمیہ ہے نا یہ ان کے تو ہم سننے میں آتا ہے چار ہزار ڈیم ہے وہاں پر دیکھنے والے بتائیے گا کہ انڈیا میں کتنے ڈیم موجود ہیں جب انڈیا پاکستان الگ الگ ہوئے تھے تب کتنے ڈیم تھے وہاں پہ اور یہاں پہ آج وہاں کتنے اور یہاں کتنے یہ کمنٹ میں ضرور دائیے گا کیا وجہ ہے یعنی کہ ہم ہر بات پر الزام لگا دیتے ہیں پانی زیادہ آجے تو بھی کہتے ہیں انڈیا نے چھوڑ دیا سر میں نے آپ سے پہلے یہ بات کیا کہ نیت نیت کی بات ہے ٹھیک ہے آپ کچھ خود کر نہیں سکتے دوسروں کو بلیم کرے جاتے ہیں اور آپ کہتے ہیں جی کہ وہ انڈیا جو ہے وہ پانی بند کر رہا ہے وہ پانی چھوڑ رہا ہے یار آپ نے اس کی کیا سٹریٹیجی بنائی ہے آپ نے اب تک ہمیں کیا کوئی مطلب کہنے کا پلان دیا ہے دیکھیں نا انہوں نے تو اپنی پبلک فیسیلیٹی دی دو سو یونٹ آلوز فری کیا اس کے علاوہ کسانوں کو انہوں نے بجھلی سستی سر اگر ہماری نیتیں ٹھیک ہوں تو ہم ان سے زیادہ جو ہے نا وہ کام کر سکتے ہیں ہمارے ملک میں ان سے زیادہ سورسز ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے لیکن بات تو ساری یہ ہی آ جاتی ہے نا کہ وہ کھاؤ مال ہے جو بھی کوئی پروڈیکٹ شروع ہوتا ہے اس میں وہ اپنا اپنا صاحب لگاتے ہیں اپنا اپنا صاحب لگا کے سائیڈ پہ ہو جاتے ہیں عوام جو ہے وہ مہنگی بجھلی کی صورت میں بل دے رہی ہے ٹیکس دے رہی ہے پس رہی ہے ٹھیک ہے اور انڈ پہ ہمیں عوام کو پھر یہ ہی کہہ دیا جائے گا کہ بھائی ہم نے بڑا آگے نکل جانا تھا ہم آج تک بچپن سے یہ دیکھتے آئے کہ انڈیا پاکستان انڈیا پاکستان ہم سمجھتے رہے کہ ہم پاکستانی جو ہیں وہ انڈیا سے بہت مقابلہ کر رہے ہیں یار بڑا لیکن بلیو کریں میں آپ کو یہ اس وقت میں آپ کو یہ جو اپنے دل کی بات بتاؤنا ہم واقعی انڈیا سے بہت پیچھے رہے ہیں نہیں یہ تو پوری دنیا کو اس سے نظر آ رہا ہے کہ بھائی وہ جانتے پہنچ کے ان کے وہاں پہ بجھلی کا کیا ریٹ ہے ان کے وہاں پہ ایک عام بائیک کا کیا ریٹ ہے ہمارے ادھر یہ بائیک گاڑی کا یہ بائیک کتنے کی ہوگی ایک نارمل سی بائیک یہ لاکھ سٹیڑ لاکھر پہ کی ہے پاکستان میں اور یہ بائیک وہاں پہ ویسے تو باندھ ہو گیا اور اس سے کئی بہتر بائیک ستر اسی ہزار کی مل رہی ہے تو یہ دیکھیں نا عوام کے لیے وہ کچھ کر رہے ہیں نا ٹھیک ہے تو ہم روتے ہی رہتے ہیں اب وہ کہتے ہیں جی ہمارے سیاستان کہ آپ کو جو ہے ہمارے ساتھ کمپرومائز کرنا پڑے گا عوام کو ہم سب کو مل کے کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا پاکستان مشکل وقت سے گزر رہے ہیں تو آپ کو مارا ساتھ دینا پڑے گا ٹھیک ہے وہ سارا کچھ وہاں بھی کرے یعنی کہ وہاں بھی بھگتے ہر چیز ان سے پوچھیں جا کے ان کے گھروں میں کب لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے یہ کب بغیر ایسی کے پنکھے کے گرمی میں اپنے بچوں کو لے کے سو رہے ہوتے ہیں ان سے کوئی پوچھیں تو صحیح جا کے بجلی کئی کئی ملے بیونٹ جو ان سے ہیں کئی سو یا کئی ہزار یونٹ تو ہمارے پولیٹیشنز کو فری ملتے ہیں یہ دیکھیں آپ یہ آپ نے جو بات کی ہے میرے دل کی بات تھی جو آپ نے مجھے یاد کر رہی ہے بیورو کریٹس پولیٹیشنز سیاستدان جرنل یہ جتنے بھی اسٹیبلشمنٹ جو بھی ہیں جتنے بھی ہیں ادارے ہیں یہ ان سب کو فری یونٹ دیے جا رہے ہیں ان کو فیسلیٹیز دی جا رہی ہیں گاڑیوں میں پٹرول دیا جا رہا ہے ان کی تنخواہیں بڑھائی جا رہی ہیں ان کو مراد دی جا رہی ہیں نوکر چکر دیے جا رہے ہیں یہ جو اتنے یونٹ جو کہ اربوروے کی پر منت بجلی بنتی ہے جو فری میں ان کو دیتے ہیں اس کا کیوں نہیں یہ اتصاب کیوں نہیں کرتے اچھا دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں جیسے ابھی کینیا میں ایک سیچویشن بنی ہے وہاں پہ ان کی گورنمنٹ نے ٹیکسوں میں اضافہ کیا تو ان کی پبلک سڑکوں پہ آ گئی اپنے پولیٹیشنز کے گئنس پاکستان میں میں یہ کہتا ہوں پر امن پروٹیسٹ ہونا چاہیے میں یہ نہیں کہتا سڑکوں پہ آئے توڑ پڑ کریں لیکن جب تک ایسے لوگ موجود نہیں ہوں گے جو کم از کم بولنے تو صحیح ہم میں سے کئی لوگوں کو لگتا ہے میرے بولنے سے کیا ہوگا کیوں لابنگ نہیں کر پا رہے یہ عمران خان صاحب جب حکومت میں تھے تو تب ان کے لئے مسئلے تھے آج اپوزیشن میں چلے گئے ہیں تو تب بھی ان کے لئے مسئلے ہیں ان کے لوگ اگر امریکہ پہ بیٹھ کے کیا پاکستان کے خلاف ہی لگے رہیں گے کیا پاکستان کے خلاف یہ چیزیں کرتے رہیں گے کہ ٹھیک ہے بھئیہ پاکستان جو ہے نا اس کو جو کرنا ہے آپ نے دبانا ہے دباؤ دباؤ پاکستان کو پاکستان تو شروع سے دب رہا ہے میں یہ نہیں کہہ رہا لیکن آپ مزے کی باب بتائیں کہ کیا انڈیا کی ڈیموکریسی کے آپ مثال کے طور پر انڈیا کے جو انڈیا کی اپوزیشن ہے کانگریس پارٹی کیا وہ یہ نہیں رہتی کہتی دی کہ بھارت کے سامویدان کو خطر ہے آج انہوں نے ہر طرف کانسٹوٹیشن اٹھایا اور یہ لوگوں نے سوال نہیں کیے وہاں پہ بڑے سوال ہوئے لیکن کیا کسی امریکہ کے اندر کسی نے بولا امریکی میڈیا پاپ دیکھیں اب بریٹس کا برطانیہ میڈیا کا دیکھیں گارڈین پڑھیں پڑھیں فان پالسی ملجین پڑھیں واشنگٹن پوست نیو یورک ٹائم باقی انڈین ویڈیا پڑھ لیں بہت سارے کاروان کو پڑھیں اور بہت سارے انڈین ایکسپریس کو پڑھیں ہندو کو پڑھیں بہت ساری چیزیں آپ کو نظر آئیں گی but nobody will speak for انڈیا only they will speak for پاکستان اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم space دیتے ہیں ہمارے لوگ چمچہ گیری کرتے ہیں جاتے ہیں پاکستان کے خلاف میں یہ نہیں کہہ رہا پاکستان میں کچھ سب دودھ کی نہریں بہہ رہی ہیں یا پاکستان کی جو فوج ہے وہ undemocratic practice وہ انوالو ہے undemocratic behavior میں وہ اپنی constitutional domain سے نکل کے باہر کام کرتے ہیں لیکن کیوں اللہو کیا ہوا بھائی کیوں عمران خان صاحب نے اللہو کیا تھا اس چیز کو کیوں اللہو کیا تھا اس چیز کو کیوں باقی سیاسی جماعتیں ہیں وہ کیوں فوج کو واپس اپنی اس position میں نہیں بیجتی جس پہ وہ جس کا کام ہے یہ اگر یہ کام آپ امریکنز کو کہتے ہو پاکستان کے جو عوام ہیں اس کے بھی کوئی حالات نہیں ہے یہ کام آپ امریکہ کو کہتے ہو کہ امریکی جو ہیں وہ پاکستان کی فوج کو کہیں کہ وہ democracy کو چلنے دیں لیکن پاکستان کے اندر آپ سیاست دان مل کے امران خان اپنے سیاست دانوں کے ساتھ بل کے فوج کو یہ نہیں کہہ سکتی کہ آپ پیچھے ہٹ جائیں ادھر آپ کہتے ہیں کہ جی مجھے جنرل باجبہ کی ضرورت ہے میں نے سعودی عرب سے لون لینے ہیں مجھے جنرل باجبہ کی ضرورت ہے یوں وہی سے مدد لینی ہے مجھے جنرل باجبہ کی ضرورت ہے میں نے اپنی opposition کو جیلوں میں ڈالنا ہے گھر میں تو آپ حکومت میں آئے تو آپ فوج سے ایسے کام لیتے ہیں opposition میں جائیں تو کہتے ہیں فوج کو یہ کیا مطلب پاکستان ہے وہ انڈینز بھئی ٹھیک کام کر رہے ہیں اپنی میند کر رہے ہیں وہ لڑتے لڑتے کوئی نہیں ہیں ہماری طرح اور نہ چچھوری حرکتیں کرتے ہیں جس طرح ہمارے لوگ ہیں کہ عمران خان کی پارٹی حکومت میں ہو تو فوج میری مدد کریں عمران خان کی پارٹی opposition میں ہو تو فوج جو ہے جناب وہ وہ امریکہ کو کہنا ہے تو اس تو آئے ہوپ کہ آپ کو کوئی ویڈیو جرور پسند آئی ہوگی اور جیسا کہ اس ویڈیو کے اندر آپ نے دیکھا ہے کہ پاکستان کی ایک ٹیم نے جھمو کسمیر کو ویژیٹ کیا ہے جہاں پر یہ پروجیکٹ بنائی جا رہے ہیں وہاں پر انہوں نے ویژیٹ کیا ہے ان کو بتایا گیا ہے کہ بھارت جو ہے یہ پروجیکٹ تیار کر رہا ہے کتنی شمتہ والے یہ پروجیکٹ کتنا پانی یہ سٹور کریں گے تو یہ سب کچھ ڈولپمنٹ ہو رہی ہے اس کے علاوہ ہم دیکھیں تو ابھی کچھ سمیے پہلے بھارت سرکار نے پاکستان کو ایک نوٹیس بھی ایشو کیا تھا جس میں بتایا گیا تھا کہ جو انڈس وارٹر ٹریٹی ہیں اس میں موجودہ سمیے میں بدلاو کی افشکتہ ہیں اور پاکستان کو سو دنوں کا ٹائم بھی دیا گیا تھا اس کے طرح پاکستان کو جواب بھی دینا تھا اس کے علاوہ بھی طریقے سے پاکستان کو کافی زیادہ بینیفیٹ ملے ہوئے ہیں لیکن اب اب جو ہے نا ٹائم بدل چکا ہے اب بھارت بھی چاہتا ہے کہ اس ٹریٹی میں بدلاو کیا جائے اور بھارت کی بھی جرورتیں زیادہ ہیں تو اس حساب سے اس ٹریٹی کو پھر سے یہ کیا جائے لیکن ابھی جو ڈولپمنٹ ہوئی ہے وہ یہی ہے کہ جو راتلے پاور پروجیکٹ ہیں اور جو دوسرے جو پروجیکٹ ہیں جن کو بنایا جا رہا ہے ان کو پاکستانی ٹیم نے ویجٹ کیا ہے ان کو بتایا گیا ہے کہ یہ اتنے بڑے پروجیکٹ ہیں یہاں پر اتنا بجلی بنائی جائے گی اتنا پانی شٹور کیا جائے گا اسے کے اوپر یہ چرچہ ہو رہی تھی باقی آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی کمینٹ کر کے جرور بتانا ہم ملیں گے اگلی نئی ویڈیو میں تب تک کے لئے آپ سبھی کا بہت بہت دنیا